موسیقی یہ ہے در حقیظہ جس کا حکم لیا جا رہا ہے رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہلِ عبادت کو بھی دیا گیا سمہ زکرہ اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لردہ تاری کر دینے والا ہے پھر حضور نے ذکر فرمایا عرف رجو نائک ایسے شخص کا یُطیلُ السفرہ جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے حدیث میں سرحق نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے ایک شخص دور دراست سے احرام بانت کے آیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے فرض کیجئے کوشن مدینہ سے چل کر آیا ہے مٹ کے حج کرنے کے لئے تو سات دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اُٹھے اوپر اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا احرام کی پابندیہ نہاتا بھی نہیں ہے مبادہ کو بال کوٹ جائے دم دینا پڑ جائے اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے اور وہ جل رہا ہے اور سات دن کا سفر کیا ہے تو کیا حال ہوا ہو کپڑے بیلے وہ سیدہ احرام بیلہ وہ سیدہ ہو گیا ہو گا بالوں کے اندر جو ہے وہ پراغندہ ہوں گے بال اب اس کے اندر جو ہے وہ چکے کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا نہ کھوڑنا اس سے انہیں جو ہے دھویا گیا تو فرمایا سُمَّ زَكْرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ عَشْعَسَ أَغْبَرَ بال پراغندہ بھی ہیں اور غمار آلود بھی ہیں اونٹوں پر سفر کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک خافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کیوں پر آئے گی لازمت گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جوڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر بات ہے کہا جاتی ہے سواروں پر بھی آتی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اب اس پہ میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت اب وہاں پہنچنے کے لئے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر جانے کے لئے اور وہ کہیں سب سے اونٹی چھوٹی پر پہنچ کر وہ شہزاعت اٹھا کر کھڑا ہے یا بُدُّ يَزَهِ لَسَّمَا يَا رَبُّ يَا رَبُّ یا فرض کیجئے کہ وہ بیتل حرام میں ہے مسجد حرام میں ہے خاص کانے کامہ کے سامنے پکارنا ہے اللہ وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹھ میں وہ حرام ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اور جو اس کا لباس ہے احرام بہت قیمتی تولیوں کا احرام ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے آیا ہے وَعُوذِيَ بِالْحَرَامُ یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس میں اس کا تنوں توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی جزہ سے بنا ہوا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكُ تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہے قبولیت دعا کے اندر سب سے روڑی نکاوت عقلِ حرام آپ دعا کرتے رہے ہیں اللہ سننے گئے ہیں اَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكُ کہاں سے کیسے قبول کیسے ہو وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے مڑی نکاوت ہو تم اپنی آبدی کا جائزہ لو بہر کرو اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے کوئی براہ راست سود کا انسر تو نہیں ہے بلواسطہ سود جو ہے وہ تو نمہ بچا ہوا پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مپنی ہے ایک گندم کا دانا بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے اس کے لیے بیج خرید آ گیا سودی کردے پر اس کے لیے فرٹین لائزرز خریدے گئے سودی کردے پر اس کے لیے پیسٹی سائیڈز خریدے گئے سودی کردے پر ٹریکٹر خرید آ گیا سودی کردے پر تو ایک ایک دانے بھی سود ہیں وہ سود تو میرے اندر جاہی رہا ہے اس کے بغیر پچارہ نہیں یا ہوا میں جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمان میں آئے گا کہ چاہے کوئش سود کھائے گا نہیں لیکن سود کا غبار یا دھوان غبار یا دخان دخان کا لفظہ ہے دھوان اس کے اندر ضرور جائے گا فرض کیجئے کہ فیضہ کے ادھر ڈسٹ سسپنشن ہو گئی ہے گردہ ہے اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے آپ بڑھ جائیں گے کیسے ہوگا سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا فیپرو میں جائے گا کوئی آپ کو روکنے کا کچھ لیے آپ کی پاس نہیں ہے یا کہیں جو ہے جو دھوان بھر گیا ہے فرض کیجئے جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوتلوں کے اندر چودمی منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے کمروں کے دھوان بھر گیا ہے کہاں جائے لوگ چودمی منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم اڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا بہرحال جو بھی شکل جو بیٹتی ہے تو سانس تو جنے پر مجبور ہے جب تک بھی سانس آئے تو دھوان اندر جائے گا یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موت ہوتا ہے اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے اس پہلو سے بالواسطہ انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا گیا البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے ہے آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لئے جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچھو اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو کو ریڑی لے لو اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ ایمپورٹ کرو لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے اس پر تم پکڑے جاؤ مکان ہے بڑی عالی شان کوٹھی بنانی ہے عالی شان محل بنانا ہے قرض لی ہے زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر حسر کے اوپر گزارہ کے قابل سکونت آپ کے پاس ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو چاہے وہ ڈیفنس کیا کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے نکلنا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا قبر کی اندر